پاکستانیز کے سامنے پہلے تو میں آپ کو یہ کہ آپ کو ہم نے ووٹنگ رائٹ دلوایا کیونکہ میرا ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ اور سیز پاکستانیز ہمارا حساس آئیں ان کو پاکستان کے اندر ان کی ووٹ بھی ہونا چاہیے میں تو یہ کہوں گا ان کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں ملک ان کی ریمیٹنسز پر چلتا ہے ان کو کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے پاکستان کی پولٹیکس پر اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو دیں ووٹ اور دوسری چیز میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم ابھی تک تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اب جو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ جو بھی آپ جوائنٹ وینچر کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ یعنی اوورسیز پاکستانیز جوائنٹ وینچر یہاں کریں گے یا آپ کوئی انویسپنٹ کریں گے انڈسٹری میں انڈسٹری میں انویسپنٹ کریں گے پانچ سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا اور باقی سارے جتنے آپ کے پرابلمز آپ کو وہ سکسیشن سیڈفکیٹ وہ جو دیجٹل ہم نے کروا دی ہے آپ کا وہ ہم نے آپ کی دیجٹل کروا دی ہے اور انشاءاللہ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے اپنے ایمبیسٹرز کو کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی آسان کرنی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے بجائے مشکلات کرنے کے لیے اور اور میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ میں آج کھڑا چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ساڑھے تین سال میں پاکستان کے لیے جو مشکل حالات میں ہم نے کیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے ساڑھے تین سال میں اتنا زیادہ کام نہیں کیا اور میں سن لیں ذرا سب سے پہلے اب سنیں کبھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ ویلتھ کریشن ہی نہیں ہوتی جب تک ملک میں زیادہ ڈالرز نہ آئیں ہماری ایکسپورٹس آپ سوچیں کہ پچھلے دس سال میں ایکسپورٹس ابھی آج سردن جو بتایا